جبیریہ زفر صاحبہ مختصر جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی یہی کہوں گی اور اپنی بات پہ قائم ہو کہ ہم لوگ اپنی بے توقیری کے اپنی بے حرمتی کے خود ذمہ دار ہیں ہم اس ایوان کی اور آئین کی بالا دستی قائم رکھنے میں ناکام ہوئے ہیں ہم نہیں اختیارات کی غلط منتقلی کی ہے ہم نہیں دیر کی ہے اچھے قوانین بنانے میں اور ہم نہیں وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کیے تاکہ سمت کا صحیح تائین ہو سکتا ہے میں نے جناب سپیکر یہ رپورٹ پڑی ہے بلا شبہ یہ کمرے میں بیٹھ کے چند لوگوں کی بنائی ہوئی قوانین ہیں اسلاحات ہیں اور جس طرح میرے کلیگز نے بھی کہا کہ جتنی جلدی میں بنایا گیا ہے تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں کہ جلدی میں بنایا گیا ہے لیکن بڑی دیر کی مہربان آتے آتے بہت سالوں پہلے اس طرح کے کام ہو جانے چاہیے تھے جو ویسے سیاست میں آپٹکس کی بات کی جاتی ہے تو آپ کی آپٹکس کے لئے بھی درست نہیں ہے کہ اس موقع پہ آکے اس طرح کی صلاحات کی جا رہی ہیں تو گمان تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی پریشرائیس کرنے کی بات کی گئی ہے لیکن میں یہ سمجھ کیوں سپیکر صاحب کیا وہ دور نہیں رہا کہ کسی کو کسی چیز سے پریشرائیس کیا جا سکے میں نے ہمیں گمان یہ تھا کہ اس میں غالباً کوئی ایسی چیز نہ ہو جو عدلیہ کی آزادی کے آڑے آ رہی ہو جو ان کی خودمختاری پر سوالیہ نشان بن کے نہ آئے ان کو اعتراض نہ ہو کیونکہ ہم بحثیت ممبر پارلیمنٹ جس طرح ہم اپنی آزادی خودمختاری کی اور ایوان کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تمام اداروں کی بھی اتنی زیادہ فکر ہے لیکن اس میں جو لائیس پروٹیکشن کے حوالے سے اور باقی جو کا اس میں صلاحات کی گئی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں میں پھر یہی کہوں گی کہ دے ضرور ہوئی ہے ٹائمنگ درست نہیں ہے میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی لیکن میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ ہم نے اس کی کافی ڈیٹیل میں بھی اس کو دیکھا ہے جب سے یہ ہمارے پاس آئی ہے اور اچھا ہوتا کہ اگر اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکس کر لیا جاتا اور جس طرح ہم آج عدلیہ کے کچھ لوگوں پہ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب یا کچھ لوگوں کے لیے نظریں بچھا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو تو ہمیں یہ نوبت ہی نہ آتی ہے کہنے کی کہ ہم اس نہج پہ ہی نہ پہنچتے ہم نے اپنے آپ کو اس نہج پہ پہنچایا ہے آج ہم اداروں کے جب بات کرتے ہیں اور میں اس موزہ زیوان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور میں التماس بھی ایک کرنا چاہوں گی پرائیم نیسل صاحب کی موجودگی میں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور اس زیوان کا جو حقیقی کام ہے اور اس زیوان کی جو عزت اور تقریم ہے وہ ہم اس کو بحال کر سکیں اور ہم مزید قوانین ایسے بنا سکیں جو اس زیوان کی مضبوطی کے لیے اور بالا دستی کے لیے بہت شکریہ اور صرف ایک بات کہوں گی کہ جن کا دین پیرویے قضب و ریا ہے ان کو حمد کفر ملے جرت شمشیر ملے اور جن کا سر منتظر تیخ جفاں ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے شکریہ